بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سیکشن فیفٹی فور ضابطہ فجداری ایٹین نائنٹی ایٹ کہتا ہے کہ کوئی بھی پولیس آفیسر بغیر ورنگ گرفتاری کسی بھی مشکوک شخص کو گرفتار کرنے کا عمل کر سکتا ہے جس کی بابت اس کو یہ شک ہو یا اس بات کی کوئی معقول وجہ ہو کہ اس شخص نے قابل دستاندازی پولیس جرم کا ارتقاب کیا ہے لیکن ہمارے ہاں پولیس اپنے اختیارات انڈرسیکشن فیفٹی فور سی آر پی سی کا نجائز فائدہ اٹھاتی ہے اور سیاسی محالفت اور دیگر موٹیوز کو فلفل کرنے کے لیے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور نامعلوم مقدمات میں ملفز کر کے لیے جاتا ہے جب کسی شخص کو انڈرسیکشن فیفٹی فور سی آر پی سی گرفتار کیا جاتا ہے تو گرفتار شخص کو انڈرسیکشن سکسٹی ون ون سکسٹی سیون سی آر پی سی اور آرٹیکل ٹین کانسٹیوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری اس بات کا اس پولیس آفیسر کو باؤنڈ کر دیتا ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جو بھی قریب با اختیار مجسٹریٹ ہیں اس کے سامنے اس ملزم کو پیش کر کے اس کا جسمانی یا جوڈیشل ریمانٹ حاصل کرے ریمانٹ کا معاملہ اگر پولیس کے سٹڈی کے لیے ہے تو اس کے لیے سیکشن ون سکسٹی سیون سی آر پی سی اور اگر جوڈیشل ریمانٹ کا معاملہ ہے تو سیکشن سی آر پی سی کے تحت اس کو جوڈیشل ریمانٹ پڑھوا دیا جائے گا اس حوالے سے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو رول نمبر فور سے لے کے رول نمبر تھرٹین جو کہ والیم ٹو ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈر کے اندر دیئے گئے ہیں اس کے مطابق ہی ایک پولیس آفیسر اور ایک علاقہ مجسٹریٹ جس کی عدالت میں اس ملزم کو پیش کیا گیا ہے وہ معاملات کو اپنے اختیارات استعمال کرے گا 167 اور 344 کے تحت جب چوبیس گھنٹے کے اندر اندر گرفتار ہونے والے ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ملزم کو انڈر سیکشن 340 سی آر پی سی اپنا وکیل مقرر کرنے کا اختیار ہے اور جب ایک ملزم کو ریمانٹ کے لیے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو قانون کہتا ہے کہ عدالت جس مجسٹریٹ کے سامنے اس ملزم کو پیش کیا گیا ہے وہ بابند ہے کہ وہ اس ملزم کی بات کو ملزم کی صدا کو غور سے سنیں اور اگر عدالت یہ محسوس کرتی ہے کہ ملزم کو خام خام میں بلا وجہ گرفتار عدالت انڈر سیکشن سکسٹی سی آر پی سی اور سیکشن وان سکسٹی نائن سی آر پی سی کے تحت اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس ملزم کو ڈسچارج کرے گی ریمانٹ کی کاپی اور آرڈر شیٹ جو ہے وہ مطلقہ سیشن جج کو بیجے گی اور جو پولیس آفیسر جس نے بلا وجہ اس ملزم کو گرفتار کیا ہے اس کے خلاف انڈر سیکشن ایک سو بیس سیکشن وان سکسٹی سکس اور سیکشن دو سو گیارہ تاجرات پاکستان ایٹین سکسٹی کے تحت کاروائی کرنے کا آرڈر چاری کر سکتی ہے اور اگر حدالت دیکھتی ہے کہ واقعی ایسا جواز موجود ہے کہ ملسن باقاعدہ طور پر اس جرم ملوث ہے جس میں گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتاری معقول ہے اور با جواز ہے تو پولیس آفیسر کی جو مرتب کی زمنیاں ہیں ان کو چیک کرنے کے بعد مزید جسمانی ریمانٹ برامدگی کے لیے یا کسی اور وجہ سے دیا جائے گا اگر سنگین مقدمات ہیں جن کے اندر انٹی ٹیرورزم لاز شامل ہیں تو ملسن کو متلقہ جو کوٹ ہے وہاں پہ ریفر کر دیا جائے گا اور جو سفری ریمانٹ ہے وہ اگلے روز تک کا دیا جائے گا اور قانونی طور پر گرفتار ملسم کی حراست جو ہے اس کی کچھ لیمیٹیشنز قانون مقرر کرتا ہے سیکشن 167 CRPC اور آرٹیکل 10 کانسٹیوشن آف پاکستان 1973 کہتا ہے کہ ملسم کو جب جسمانی ریمانٹ پر بیجا جائے گا تو زیادہ سے زیادہ 14 دن تک فیزیکل ریمانٹ پر رکھا جا سکتا ہے سے زیادہ وقت نہیں دیا جائے گا لیکن ہمارے ہاں پولیس کا جو طریقہ کار ہے کہ اگر ایک مقدمے میں ملسم چلان ہوتا ہے تو اسی وقت دوسرے مقدمے میں گرفتاری ڈال کر حراست میں رکھ کر مزید جسمانی ریمانٹ لے لیا جاتا ہے یہ طریقہ کار ہے اور اسی طرح ایک ملسم کو بار بار گرفتار کرنا بنیادی طور پر سیکشن 167 سی آر پی سی کی دچیاں اکیرنے کے برابر ہیں انڈر سیکشن 173 جب چلان سب مٹ ہو جائے اور جس فیزیکل ریمانٹ 14 دن کا مکمل ہو جائے تو عدالت ملسم کو انڈر سیکشن 344 سی آر پی سی جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بجوا دے گی اور اگر مکمل چالان نہیں آیا تو تفتیشی کو حکم دے گی کہ وہ مقدمے کا چالان تین دن کے اندر ما گواہ مقدمہ مجسٹریٹ کے عدالت میں پیش کر دے چونکہ 173 کا جو چالان ہے اس کو مکمل کرنے کا قانون ایک ٹائم مقرر کر رہا ہے اور اگر اس ٹائم کے اندر نہیں مکمل نہیں کیا جاتا دین عدالت مزید تین دن کا ٹائم دے سکتی ہے جب عدالت یہ محسوس کرے کہ تفتیشی افیسر جو ہے وہ قطی صورت چلان جمع نہیں کروانا چاہتا اور عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کرنے پہ تولہ ہوا ہے تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ انگرس سیکشن وان ففٹی فائیو اور سیکشن وان ففٹی سکس پولیس آرڈر دو ہزار دو کے تحت جو پولیس کے آلہ افسران ہیں ان کو ڈائریکشن دے کہ اس پولیس آفیسر تفتیشی کے خلاف وان ففٹی فائیو اور وان ففٹی سکس پولیس آرڈر دو ہزار دو کے تحت کاروائی کی جائے کیونکہ عدالت کی آرڈر کے باوجود یہ تفتیشی آفیسر جو ہے وہ چالان سا پٹ نہیں کروا آفیسر یہ واضح کرتے ہیں کہ انڈرس سیکشن ففٹی فور سی آر پی سی ایک پولیس آفیسر کو اختیار ہے کہ وہ قابل دستاندازی پولیس شرم جو ہیں ان کی اطلاع ملنے پر معقول وجہ کی بنا پر کسی ملزم کو گرفتار کرے لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ ایسی گرفتاری کو فوری طور پر ریجسٹر کر لیں بلکہ جب تک تفتیش کسی حد تک مکمل نہ ہو جائے اور معقول وجہ سامنے نہ آ جائے کہ یہ ملزم واقعی اس قابل دستاندازی پولیس جرم کا ارتقاب کر چکا ہے اور مستقبل قریب میں ملزم کے فرار ہونے کا اندیشہ بھی ہے گرفتاری ڈالے کی ادروائز کچھ عرصے کے لئے اس کو ملتوی بھی کر سکتی ہے اور اگر قابل زمانت جرم ہے اور قابل زمانت جرم میں کبھی بھی پولیس کو چاہیے کہ وہ ملزم کو گرفتار نہ کرے بلکہ ملزم سے زمانت نامہ لے لے پولیس پولیس رول نائنٹ تھرٹی فور چپٹر نمبر ٹونٹ سکس رول نمبر فور کی شک ہے شک نمبر ہے فور یہ کہتی ہے کہ گرفتار ہونے والے ملزم کے جو رشتہ دار یا قریبی دوست یا کچھ کوئی بھی لوگ جو اس سے مطلقہ ہے اس کو ملزم کو گرفتاری کے بعد بستر پروائیڈ کریں کھانا مہیا کر سکتے ہیں اور یہ بات باقاعدہ طور پر رپٹ روز نامچہ کے اندر اس کا اندراج کیا جائے گا اور یہ تفتیشی کے اوپر ابلیگیشن لگائی گئی ہے کہ گرفتار ملزم کو جس ایف آئی آر کی بابت اس کو گرفتار کیا گیا ہے اس ایف آئی آر کی نقل پروائیڈ کی جائے اور ملزم کو یہ قانون ایک حق دیتا ہے کہ وہ اپنا وکیل مقرد کرے اور اپنی گرفتاری کے حوالے سے اپنی ڈیفینسز جو ہے وہ بیان کرے اور اگر گرفتار ہونے والے ملزم کے اوپر دوران حراست کو تشدد کیا کیا ہے تو ایسے ملزم ملزم کا حق ہے کہ وہ علاقہ مجسٹریٹ سے میڈیکل کرانے کا حکم حاصل کرے تاکہ پولیس کی طرف سے اگر تشدد ثابت ہو جاتا ہے تو پولیس کے خلاف انڈر سیکشن وان ففٹی ایٹ ڈی پولیس آرڈر ٹو تھاؤزن ٹو کاروائی کی جا سکے یاد رکھے کہ یہ پولیس حراست کے اندر دیا گیا کوئی بھی جو بیان ہے وہ قابل یقین نہیں ہوگا اور جب ایک ملزم کا ریمان جسمانی ختم ہو جاتا ہے دین انویسٹیگیشن جو ہے وہ تین دن کے اندر مکمل کرنا لازمی ہے اور پولیس انڈر سیکشن وان سیون ٹی چلان مقرر کر کے مطلقہ ڈسٹرک جو پبلک پروسٹیکیوٹر ہے اس سے چیک کروا کے جو مطلقہ عدالت ہے اس میں دعا ہان کی فرست کے سمیت پیش کرے گا تاکہ جلد جلد ٹرائل شروع کیا جا سکے اور اگر ملزم خاتون ہے شیعورت کی گرفتاری ہے تو پولیس رول نائنٹین تھرٹی فور چیپٹر نمبر ٹونٹی سکس اور اس کا رول نمبر ہے ایٹین اس کی شک ایف ہے یہ واضح کرتی ہے کہ گرفتار خواتین کی تفتیش جو ہے وہ اس ملزم عورت کے کوئی بھی واقف کا رشتہ دار تو مرد اور ایک خاتون رشتہ داروں کے سامنے اور مجود کی میں کی جائے گی یا معززین علاقہ کے سامنے خواتین جو ہیں ملزم ان کی تفتیش کی جائے گی اور خواتین کی گرفتاری کے بارے میں سپیشل ریپورٹ سرخ لفافے کے اندر افسران بالا کو بجوائی جائے گی اور اگر ریمان جسمانی کے لئے کسی خاتون ملزم کو عدالت میں پیش کرنا ہے تو کم از کم گستیڈ افسر جو ہے پولیس کا وہ اس کو عدالت میں پیش کرنے کا بابند ہے اور اگر خاتون ملزمہ کو حراست میں رکھنا ہے تو زنانہ حوالات میں رکھا جائے گا اور اگر خاتون ملزمہ کو موقع کی شناخت کے لئے یا کسی اور شناخت کے لئے موقع کے نشاندہی کے لئے کسی گاؤں یا کسی سپورٹ کے اوپر لے جانا ہے تو اس عورت کے ملزمہ کے جو رشتہ دار یا نمبر دار یا موجزین علاقہ اس عورت ملزمہ کے ساتھ جائیں گے اور اگر زنانہ پولیس موجود ہے تو زنانہ پولیس کی حراست میں ہی اس خاتون ملزمہ کو رکھا جائے گا 156 بی سی آر پی سی ایک کمینڈ پروی ہے یہ کہتی ہے کہ عورت ملزمہ جو ہے وہ اس کی تفتیش جو ہے وہ ہائی ایپس آف پولیس جو ہیں وہ خود انٹرسٹ کریں گے البتہ اگر کسی مقدمے کے اندر کوئی سی نابالک شخص کو گرفتار کرنا مطلوب ہو تو تفتیش جو ہے وہ جیونائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2010 کے تحت کاروائی عمل ملائے گا اور جیونائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2000 کے تحت کاروائی جو ہے اس کی سیکشن سیون کے تحت اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ کیا یہ نابالک بچہ جس کو گرفتار کیا جاتا ہے یا جس بات جس شخص کو نابالک ہے اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس کی عمر کیا ہے اور انڈر سیکشن ٹین جیف نائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2000 کے تحت جو اس کی گرفتاری اور اس کا جو پروسیجر ہے وہ مرتب کیا جائے گا اور اس حوالے سے یہ دیکھا جائے گا کہ کیا واقعہ ہی جو نابالک شخص ہے وہ کتنی عمر کا ہے اور کس طرح سے اس کی عمر کون سے ڈاکومنٹس یا کس طبیعی معاینے کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ملسم کی عمر نابالک ہے انڈر سیکشن ففٹی فور گرفتاری کے لیے کسی شخص کے خلاف معقول کمپلینٹ یا معقول شک کا ہونا ضروری ہے کسی مبہم الزام کی وجہ سے کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آزادی ہر انسان کا بنیادی حق یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2010 MLD پیج ہے 271 میں انڈر سیکشن 54 پولیس گرفتار کر سکتی ہے قابل دستاندازی پولیس کے کیسی میں جبکہ انڈر سیکشن 59 CRPC کوئی پرائیویٹ شخص بھی کسی ایسے ملسم کو گرفتار کر سکتا ہے جو قابل دستاندازی پولیس جرم میں مطلوب ہو تو پرائیویٹ پرسن بھی گرفتار کر سکے گا سیکشن 59 کے جو انٹرپٹیشن ہے وہ پی لڈی 1996 سپریم کوٹ پیج 432 اور 2009 سی ایم مار پیج ہے 929 میں اس کو واضح کیا کیا اگر کسی جرم کی بابت تفتیش ہو رہی ہے تفتیش چل رہی ہے اور تفتیش میں ایویڈنس کولیکٹ ہو رہے ہیں ان ایویڈنس کو کولیکٹ کرنا پولیس کا اکسلوزی بہت دورانے تفتیش کسی ملسم کو گرفتار کرنا یا نہ کرنا یہ بات اس ان کریمینیٹنگ ایویڈنس کے اوپر بیس کرتی ہے جو پولیس کولیکٹ کر رہی ہے اور یہ اختیار اکسکلوسیوی پولیس کے پاس ہے یہ بات انٹریفیٹ بھی ہوئی 2014 سی ایم آر پیش ہے 1762 میں اس کے بات اگر کوئی ایسا جرم جو کسی مجسٹریٹ کے سامنے سرزت ہو جائے تو انڈر سیکشن 64 مجسٹریٹ خود گرفتار متلکہ ملزم کو کروا سکتا ہے اور اس کی گرفتاری کا حکم جاری کر سکتا ہے یہ بات پی ایل ڈی نائنٹی سکسٹی لاہور ہائی کوئٹ پیج ہے 1039 اس کو انٹرپیٹ کرتی ہے جب کسی ملزم کو عدالت نے ڈسچارج کر دیا ہے تو ڈسچارج کی کے بعد متلکہ عدالت کی اجازت کے بغیر ملزم کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا جا سکتا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی ایل ج 2001 سی آر سی پیج 557 میں البتہ ڈسچارج کی کے بعد صفحہ مسل کے اوپر کچھ نیا انکریمینیٹنگ میٹریل آ جاتا ہے جو ثابت کرتا ہے واضح کرتا ہے کہ یہ ملزم واقعہ ہی اس جن کے اندر ملوث رہا ہے تو اس ملزم کو اس صفحہ مسل پر آنے والے نئے انکریمینیٹنگ میٹریل کی بنیاد پر گرفتار تبارہ بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 1995 PCRL جی پیج 1575 کے اندر جب کسی ملزم کو جوڈیشل ریمان پر بیج دیا جائے اور وہ ملزم کسی اور مقدمے میں مطلوب ہے پولیس کو تو اس کی گرفتاری کے لیے جو مطلقہ عدالت جس نے اس ملزم کو جوڈیشل ریمان پر بجوایا ہے اس سے اجازت لینا لازمی ہے اس کی اجازت کے بغیر یوڈیشل ریمان سے اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا نہ ہی نکلوا جا سکتا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے نائنٹی 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 ٹھئی پی سی آر جی پی شی ڈبل ٹو وان میں جب پولیس فیزیکل ریمان کے لیے اجزت ادا کرتی ہے تو فیزیکل ریمان مہج اس بنا کے اوپر نہیں دیا جا سکتا کہ تفتیش مکمل کرنے کے لیے پولیس کو ملزم کی موجود کی چاہی اور نہ ہی کسی ملزم سے اقبال جرم کروانے کے لیے جسمانی ریمان دیا جا سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2005 وائی الار پیچ ہے 915 میں اب پولیس کا جو طریق اقار ہے کہ جب ایک مقدمے میں ملزم جوڈیشل ہوتا ہے تو پھر وہ دوسرا مقدمہ لے آتے ہیں یہ 167 سی آر پی سی کی دچیاں اڑانے کی قریب معاملہ چلا جاتا ہے اس حوالے سے 1992 پی سی آر ایل جی پیش ہے 131 اس نے واضح کر دیا اس کیس لانے کہ کسی ایک کیس کے اندر گرفتار شخص جو ہے اس تھانے کے تمام کیسز کے اندر گرفتار تصور کیا جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد دوسرا ایسے نہیں کیونکہ جوڈیشل ریمان کے بعد اسی کیس کے اندر ملسم کا دوبارہ فیزیکل ریمان نہیں دیا جا سکتا کسی اور کیس کے اندر تو الگ بات ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 1997 PCRL جی پیچ 1204 کے اندر اور اور اگر اور اگر کیس کسی کا جو ٹرائل ہے وہ کسی سپیشل کوٹ کا ہے قابل سما تھی وہ کیس کسی سپیشل کوٹ کا ہے تو فیزیکل ریمان کیلئے پولیس ازداد کرتی ہے تو ملسم کا حاضر ہونا لازمی ہے ملسم کا اس عدالت میں عدالت کے سامنے آنا ضرور ہے otherwise otherwise نہ ہی فیزیکل ریمان اور نہ ہی جوڈیشل ریمان کرنے کے دارت کے پاس کوئی جواز ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی ایل جی ٹو تھاؤزن فائیو سپریم کوٹ آف پاکستان کے فیصلہ ہے پیش تھا ایت سی رو فائیو اور اگر دورانے حراست فیزیکل ریمان کے دورانیے میں بھی ملسم کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے اور علاقہ منجسٹریٹ کی کوٹ میں میڈیکل کروانی کے اپلیکیشن دی جاتی اور میڈیکل میں تشدد سامنے آ جاتا ہے تو عدالت پولیس کے خلاف انڈر سیکشن وان فیفٹی ایٹ ڈی پولیس آرڈر ٹو تھاؤزن ٹو اور تین سو سنتیس کے تحت کاروائی کا حکم جاری کر سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی کئی کیس اسلام میں اور ٹو تھاؤزن ریمانڈ آرڈر جو ہے اس کے خلاف ریٹ پٹیشن جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے یاد رکھئے گا کہ ریمانڈ آرڈر کے خلاف ریٹ پٹیشن مینٹینیبل نہیں بلکہ رویین جو ہے وہ مینٹینیبل ہے اور جسمانی ریمانڈ کے حکم کے حوالے سے رویین ہوگی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ٹو تھاؤزن فائی پی سی آر جی پیش ہے وان سیون زیرو نائن میں اور ٹو تھاؤزن ٹین پی سی آر جی پیش ہے ڈب ٹو زیرو ٹو فور میں اب اگر پولیس چھ سات دن کا پہلا ایک تین دن دن کے دو یا تین جب جسمانی ریمانڈ لیتی ہے تو مقدمہ کے حوالے سے اگر کوئی پروکرس نہیں ہوتی تو مزید جسمانی ریمانڈ دینا کری انصاف تصور نہیں کیا جاتا اور ہائر کوٹس جو ہیں رغجان کے خلاف ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2005 YLR پیش ہے 856 میں جب کسی ملزم عورت کو گرفتار کرنا ہو تو اس عورت ملزمہ کی گرفتاری کے وقت وومن پولیس کانسٹیبل کا ساتھ ہونا اور جس جگہ سے اس خواتون ملزمہ کی گرفتاری کی جا رہی ہے وہاں پر موجود دوسری خواتین کو نوٹس دینا انٹی میٹ کرنا منڈیٹری ہے یہ بات 2001 PCRL جی پیج 6 85 میں آلہ عدالتوں نے انٹرپیٹ پر کی ہے اور جب گرفتار کیا جاتا ہے تو بوقت گرفتاری ملزم کا میمو آف آریسٹ جس کو مشیر نامہ گرفتاری کہتے ہیں میمو آف آریسٹ اس کو تیار کرنا اس تفتیشی آفیسر کی ذمہ داری ہے اور یہ بات منڈیٹری ہے اس کی گرفتاری کے حوالے سے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 1998 PCRL جی پیج 1656 میں اس کا رول بھی انٹرپیٹ ہوا ہے اور جب گرفتاری کے حوالے سے گواہان مقدم استغاثہ جو ہیں وہ شہادتوں میں تضاد رائے رکھیں کوئی بندہ آور ڈیٹ بتائے دوسرا گواہ کوئی آور ڈیٹ بٹائے اور میمو فریسٹ کے اندر کوئی آور ڈیٹ نکل آتی ہے پروسیکوشن کیس جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہوگا اور اس ڈاؤٹ کا فائدہ اٹھانا ملزم کا بنیادی حق ہے اور ایک سنگل ڈاؤٹ جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا ایک ملزم جو ہے وہ اپنے حق کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے نا کی کرائیت کے طور پہ ایک حق ہے اس کا اور یہ بات 2013 وائی الار پیچ 95 میں بھی واضح کی گئی تھی اور اگر ایک ملزم گرفتاری کے وقت مضروب حالت میں ہے زخمی حالت میں ہے تو اس کو ہسپٹل کے اندر اگر ایڈمٹ کروایا جاتا ہے وہاں پہ مضروبی کی حالت میں بھی وہ زیر حراست رکھا جا سکتا ہے اور گرفتاری ملزم کے زمرے میں ہی وہ آئے گا وہ ہی تفتیشی افیسر اس کا میمو بنا دے گا اور وہ ہسپٹل میں ہی زیر حراست ہو گا اس کے بعد پھر وہ بخائدہ طور پر نیکسٹ اس کی پروسیڈنگ ہوگی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2011 YLR پیج 2825 میں اور 2011 YLR پیج 2821 میں اس کو انٹرپیٹ کیا گیا اب F.I.R. کے اندراج کے بعد کسی شخص کو کسی انکریمنیٹنگ مٹریل کی بنا پہ گرفتار کرنا یا نہ کرنا یہ پولیس کی ایکسکلوسیف پاور ہے اور F.I.R. کے اندراج کے بعد تفتیش کا مطلب ملزم کی گرفتاری نہیں ہے تفتیش کا مطلب کولیکشن اف ایویڈنس ہے یہ نہیں ہے کہ ملزم کو گرفتار کر لیا جائے کولیکشن اف ایویڈنس ہے اگر ایویڈنس میں انکریمنیٹنگ مٹریل آتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہ یہ بندہ موضوع کیا یہ ملزم ہے دین گرفتار کی طرف معاملہ جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2016 پی سی آر ایل جی پیج ہے 172 میں اور اف ایار کے اندراج کے بعد ملزم کو گرفتار کیے بغیر بھی تفتیش اس اف ایار کی ہوگی اور دورانے تفتیش ملزم کے خلاف انکریمنیٹنگ میٹریل آجاتا ہے سبوت آجاتے ہیں دین اس ملزم کو اس اف ایار میں گرفتار کیا جانا ہی کرین انصاف ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2015 پی سی آر ایل جی پی شی وان ڈبل فائی وان کے اندر تو آزادی ہر شخص کا بنیادی حق ہے اور کسی شخص کو گرفتار کرنا اس کی آزادی کو سلب کرنے کے برابر ہے قانون کہتا ہے کہ کسی کو ڈیو کورس آف لاگ کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ گرفتاری ناجائز ہوگی اور جو گرفتار کرنے والا ناجائز گرفتار کرنے والا پولیس آفیسر ہے اس کے خلاف تازیرات تی کاروائی قانون اس کی اجازت دیتا ہے تو یہ چند باتیں تھی ایک ملزم کی گرفتاری کی حوات سے ہم نے سوچا کہ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرنے شاہی ہیں آپ کا شکریہ اللہ حافظ